ہلو ایوریون پچھلی ویڈیو میں ہم نے انجنگ ڈرائنگ کے انٹرڈکشن کے بارے میں بات کی تھی جیسے انجنگ ڈرائنگ کیا ہوتی ہے اور کہاں یوز ہوتی ہے اگر آپ نے ہماری لاسٹ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی ہے تو اسٹارٹ کرنے سے پہلے اسے دیکھ لیں جس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دیا گیا ہے اس ویڈیو میں ہم انجنگ ڈرائنگ میں یوز ہونے والے ٹولز اور ایکوپنٹس کے بارے میں سیکھیں گے منول ڈرائنگ کے لئے ہم ٹولز اور ایکوپنٹس کا یوز کرتے ہیں جس سے ڈرائنگ easily اور accurate بنتی ہے ہمارے ڈرائنگ کی ایکویریسی depends کرتی ہے ہمارے انسٹرومنٹس کی کوالٹی پر اگر ہم پور کولٹی کے انسٹرومنٹس یوز کرتے ہیں تو ہمارے ڈرائنگ کی ایکویریسی بھی پور ہوگی اس لئے ہمیں ہمیشہ اچھی quality tools ہی use کرنے چاہیے چلیے ہم کچھ ایسے ہی basic tools اور equipments کے بارے میں بات کرتے ہیں جنہیں سب ہی students کو جاننا چاہیے اور ان کو use کرنا آنا چاہیے یہاں پر ایک list دی گئی ہے list of basic engineering drawing instruments جیسے سب سے پہلا ہے drawing board second drawing paper third d square fourth mini drafter fifth set square sixth engineer scale seventh protector eighth french curve ninth pencils tenth compass eleventh divider twelfth erasing shield تو یہ کچھ basic tools ہیں جن کے بارے میں ہم آگے details میں پڑھیں گے چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے drawing board کے بارے میں drawing board ایک لکڑی کا بنا ہوا rectangle shape board ہوتا ہے جس کی thickness لگ بگ 15 mm سے 25 mm تک ہوتی ہے drawing board بہت سارے strips سے مل کے بنا ہوتا ہے جن کو دو بیٹنز کی ہلپ سے جوڑا جاتا ہے drawing board کے ایک edge کو working edge یا ابونی edge بھی کہا جاتا ہے جہاں پر آپ کا P square slide کرتا ہے اسی لیے یہ edge ہمیشہ بلکل straight ہونا چاہیے ہمیں کبھی بھی board کو اس کے اوپر rest نہیں کرنا چاہیے drawing board کو الگ الگ size میں بنایا جاتا ہے drawing board کا selection drawing sheet کے according کیا جاتا ہے drawing board کے sizes کو ہم B یا D سے denote کرتے ہیں تو سب سے پہلا size ہے B0 یا D0 1000 into 1500 into 25 B1 D1 700 into 1000 B2 D2 500 into 700 B3 D3 350 into 500 next ہے drawing sheet drawing sheet ایک medium ہے جس کے اوپر ہم drawings بناتے ہیں pen اور pencil کی ہلپ سے mainly drawing paper دو types کی ہوتے ہیں handmade paper اور mill made paper handmade paper کا surface rough ہوتا ہے اس کا color ہلکا پلا ہوتا ہے اس کو regular کاموں کے لئے use نہیں کیا جاتا ان کو ہم charts بنانے کے لئے use کرتے ہیں next ہے mill made paper mill made paper کو ہی ہم regular کام کے لئے use کرتے ہیں اور یہ الگ الگ sizes یا rolls میں available ہے paper کی thickness uniform ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ white ہونا چاہیے اب بات کرتے ہیں drawing sheets کے sizes کے بارے میں چھوٹے سے بڑے size کی بات کریں تو سب سے چھوٹا size ہے A5 جس کا size ہے 148 x 210 mm A4 210 x 297 mm A3 297 x 420 A2 420 x 594 A1 A1 594 x 841 A0 841 x 1189 mm A2 رائٹ اینگل پر جڑے ہوتے ہیں ٹی سکوئر کے ہیڈ یا سٹاک کو ڈرائنگ بورڈ کے ورکنگ ایج کے ساتھ لگایا یا سلائیڈ کیا جاتا ہے پھر بلیڈ کی ہیلپ سے ہم ہوریجونٹل یا پیرلل لائنز ڈراؤ کر سکتے ہیں ٹی سکوئر الگ الگ سائزز میں اویلیبل ہے جس کو ہم بورڈ کے سائز کے اکورڈنگ چیوز کرتے ہیں ٹی سکوئر مینلی چار سائزز میں اویلیبل ہے ٹی زیرو ٹی ون ٹی ٹو اینڈ ٹی ٹی سکوئر کو ہم بلیڈ کی لیند سے سپیسیفائی کرتے ہیں ٹی زیرو سائز کی بلیڈ لیند ہوتی ہے ٹی ون کی ٹاوزنڈ ٹی ٹو کی ٹی 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 کی ٹی ٹی نیکسٹ ہے مینی ڈرافٹر مینی ڈرافٹر ایک کامبینیشن ہے ٹی سکوئر سیٹ سکوئر سکیلز اینڈ پروٹیکٹر کا اس میں ایک ایڈجیسٹیبل پروٹیکٹر ہیٹ لگا ہوتا ہے جس سے دو بلیڈ جو رائٹ اینگل پر فٹ کیے ہوتے ہیں جس کو مینی ڈرافٹر کا سکیل بھی کہا جاتا ہے یہ سکیل مینی ڈرافٹر سے جوڑا ہوتا ہے مینی ڈرافٹر کی ہیلپ سے ہم ہوریجونٹل ورٹیکل اور انکلائن لائنز ڈراو کر سکتے ہیں شیٹ کے ہر ایریے میں نیکسٹ ہے سیٹ سکوئر سیٹ سکوئر لکڑی ٹین یا سٹیل اور پلاسٹک کے بنے ہوتے ہیں سیٹ سکوئر دو ٹائپ کے ہوتے ہیں سیٹ سکوئر ٹرائنگل شیپ میں ہوتے ہیں جس میں ایک اینگل رائٹ اینگل پر ہوتا ہے سکول یا کولیجز میں تھرٹی ڈگری ٹو سکسٹی ڈگری جو ڈائی سو ایم ایم کا اور پینتالیس ڈگری سیٹ سکوئر دو سو ایم ایم لیند کا یوز کیا جاتا ہے سیٹ سکوئر کو ہم ٹی سکوئر کے ساتھ کمبائن کر کے ورٹیکل لائن بھی ڈراو کر سکتے ہیں تھرٹی سکسٹی سکوئر سے ہم تھرٹی ڈگری یا سکسٹی ڈگری پر لائن ڈراو کر سکتے ہیں اور پینتالیس ڈگری سیٹ سکوئر سے ہم پینتالیس ڈگری پر لائن ڈراو کر سکتے ہیں ٹی سکوئر اور سیٹ سکوئر کے کمبینیشن سے ہم پندرہ ڈگری کے ملٹپل میڈ لائن ڈراو کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے سکیل سکیل کا یوز ڈائیمنشنز کو ٹرانسفر یا ڈائیمنشنز کو میزر کرنے کے لئے ہوتا ہے سکیل لکڑی سٹیل سیلیلیڈ اور پلاسٹک کے بنے ہوتے ہیں جن پر ایم ایم سینٹی میٹر یا ان چیز میں مارکنگ ہوتی ہے سکیل یا تو فلیٹ بیول یا ٹرائنگل شیپ میں ہوتے ہیں جنرلی سکیل پندرہ سینٹی میٹر لمبے اور دو سینٹی میٹر چوڑے ہوتے ہیں یا پھر تیس سینٹی میٹر لمبے اور تین سینٹی میٹر چوڑے ہوتے ہیں I hope آپ کو سبھی ڈیٹیل اچھے سے سمجھ آ گئی ہوں گی اگر پھر بھی آپ کی کوئی کوئی ہے تو کمنٹ کریں For more ویڈیوز like this please like share and comment Don't forget to press the bell icon for latest video notification Bye for now Thank you